اللہ ہی من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و عجیب ساملی میرے دوستو بین اور بھائیو سب لوگوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی ہماری ویڈیو کو ٹوپک ہے چہرے کے محاصے یعنی چہرے کے اوپر جو کل محاصے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کا آپ کو الحمدللہ الحمدللہ آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے طب نبی سے بھی آپ کو اس کا علاج بتائیں گے اگر آپ یہ علاج ایک طفعہ کر لیتے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے اور بھائی کو دعا دیں گے چہرے کے کلم حاصے سے جلد کے مساموں کی سوزش ہے جو جوانی کے ساتھ پیدا ہونے والی کمیابی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اس کا طرف تو کروانے کے زورت نہیں ہے وضاحت بھی کرنے کے زورت نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں سیدھا اس کے علاج کی طرف ہمارے ملک میں جسم پر نکلنے والے پھوڑے پنسیوں کو ہمیشہ سے خون کی خرابی کا باز کھرا دار دیا جاتا ہے خون صاف کرنے کے لیے پڑانی عورتیں اپنے بچوں کو نیم کی نیم کے پتے گھوٹ کر یہ پلایا کرتی تھی اس کا پانی کچھ گرانوں میں بچے کو ہر مہینے تین دن نیم کے گھوٹ اس کے بعد گی والی روٹی چینی ملا کر کھلائی جاتی تھی بعض خواتین اس کی بجائے چرائتہ اور منڈی پلاتی تھی اس کا مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے یہ پرانی عورتیں ہی کرتی تھی نمبر ایک چہرے کو دن میں کم از کم تین سے چار مرتبہ سابن سہچی طرح دویا جائے اور اس کے بعد موٹے دولیے سے خوشک کیا جائے اسی طرح جلد سے چکنائی دور ہوتی رہتی ہے اور آستہ آستہ بند مساموں کے موں کھل جاتے ہیں جب مساموں کے موں بند نہ ہوں گے چکنائی ختم ہو جائے گی اور جراز سیم بار بار دلنے سے وہاں سے کسی پھنسی کی داگ بیل نہ ڈال سکے گی اس کو بھی ہم شورٹ کرتے ہیں چلتے ہیں طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرے کو بار بار اچھی طرح دونا اسلام کے شائرہ میں سے ہے اگر یہ عمل ٹھیک سے کیا جائے تو مزید کسی اضافہ کے ضرورت نہیں رہتی ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے ناشتہ میں جو کا دلیہ شہر ڈال کر اس کے ساتھ چار سے چھین خجوریں خون کی کمی قبض جسمانی کمزوری جگر کی خرابی کا بہترین آلاج ہے چونکہ چہرے سے مہا سے نکلتے یا جاری رہنے ان میں سے اکثر اسباب عمل پیرا ہوتے ہیں ان کا بہترین حل یہ ہے نمبر تین کلوونجی دس کرام بلگ مہندی دس کرام سنا مکی دس کرام حبل ارشاد دس کرام سا اتر دس کرام ان کو نو سو کرام فروڈ سرکہ میں یعنی پھل کے سرکہ میں ملا کر پانچ منٹ اُبالا جائے چھان کر یہ لوشن رات کو چہرے اور سر پر لگایا جائے سر کی خشکی اور محاصوں کا بڑا سبب قرار دار دیا جاتا ہے یعنی سر کی خشکی بھی ختم ہوگی اور چہرے کے کل محاصے بھی ختم ہوگئے یہ لوشن دو ہفتوں میں خشکی ختم کر دے گا مگر شرط یہ ہے کہ مریض سر میں تیل نہ لگائے کسی دوسرے کی کنگی استعمال نہ کرے یہ شرط ہے نمبر چار اگر دانے جلد اگر دانے جلد ٹھیک نہ ہو رہے ہو تو چار گرام کست شیری صبح و شام کھانے کے بعد کھائی جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا نمبر پانچ قوت مدافت میں اضافہ کے لیے بڑا چمچ شہد نہ ہارمو اور اگر جو کا دلیا کھایا جاتا ہو تو ایک چمچ اس پر شہد ڈال لیں اثر کے وقت پانی میں گھول کر پی رہیں یہ تو بے حد فائدہ ہوگا سو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تھی اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنڈی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نایا ناگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میرے ملتے ہیں ہم نیکس ٹوڈیو میں دعا ہمیں یاد رکھی گیا تب تک کے لیے اللہ حافظ